ویرون ملک جائیدادوں کے مالک بیس افراد کی پیشی کا حکم ایک ہزار ارب روپے کے اساسوں اور اکانت کی نشاندہی کر دی حکومت واپسی کے لیے کارلوائی کرے چیف جسٹس کی ہدایت ایف آئی اے کی رپورٹ پیش آٹھ سو چرانوے شہریوں کی نشاندہی ہنڈی کے ذریعے دہشتگردوں کی مالی معافنت رقم افغانستان میں حاضی خان کندھاری کو بھیجنے کا انکشاف کراچی میں گرفتار تین کارنگوں نے جی آئی ٹی کے سامنے سب کچھ اگر دیا افاقی کابینہ نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی آئی ٹی اور ٹیلیکام سے متعلق ٹاسک فورس بنے گی وزیر خزانہ نے ارکان کو سعودی پیکش کی تفصیل سے آگاہ کیا چین کے ساتھ خلائی مشنز میں دابون بڑھانے کے معاہدے کی توفی نواز شریف کو زرداری سے ملنے میں ہچ کے چاہت فضل رحمان نے اے پی سی میں خود شریک ہونے کی درخواست کر دی کانفرنس کی تجویز سے ہی وزیر آزم کے آسان خطا ہو گئے سیاسی انتقام والا احتساب نہیں ہونے دیں گے جے یو آئی سربراہ کی پریس کانفرنس ان سب کو پتا ہے کہ اس میں کرپشن ان کی سامنے آئے گی اس کرپشن کو بچانے کے لیے یہ ہم جل سے جلوس کرنے کے تیار ہے اب کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے ہمارے سے این آر او لے لیں آپ سب کان کھول کے سن لیں جو مرضی آپ نے کرنا آپ کر لیں کان کھول کے سننے کے این آر او نہیں ملنا میں نے لگا کان کھول کر سننے کا بیان نہیں سنا ٹی وی کم دیکھنے کے دعوے دار نواز شریف کا صحفی کو جواب کوئی این آر او نہیں مانگ رہا معاشی بدحالی کے ذمہ دار عمران خان ہیں مریم اورنگ زیب بھی گھٹی آپ سے این آر او مانگا کس نے ہے آپ کے پاس کہاں سے اپنا گوئی اطلاع آئی کہ آپ سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے آپ کی وفاقی کا بینہ دیکھ لیں آپ کی صوبائی کا بینہ دیکھ لیں بھئی میں کوئی پرویز خٹک ہوں جس کے اوپر یارہ ریفرنسز ہیں میں کوئی سرور خان ہوں میں کوئی علیم خان ہوں میں کوئی ذلفی بخاری ہوں میں کوئی بابر ایوان ہوں یا میں چودری پرویز الائی ہوں جس جو آپ سے این آر او مانگ رہا ہے نیازی صاحب کو حسرت رہ جائے گی کوئی ان سے این آر او نہیں مانگے گا حکومت گرانے اور عدم اعتماد لانے کی جلدی نہیں نیاز قانون ختم نہ کر کے غلطی کی حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس اوپوزیشن کا احتجاد پر زور پنجاب اسمبلی میں بجٹ منظور اجلاس غیر معینا مدت کے لیے ملتوی اوپوزیشن نے دوبارہ بیٹھک بلانے کے لیے ریکوزیشن تیار کر لی ترقیاتی منصوبوں میں بدونوانی پر تحقیقات کا اعلان پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی ایمہ پر تشدد ہوا پرویز الہی کی گکتگو پیاز الحسن سوہان کی زبان شولے اوپوزیشن کی اوپوزیشن کی اے پی سی آل پاکستان لٹمار ایسوسییشن قرار دیدی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے یہ آل پاکستان لٹمار ایسوسییشن کے لوگ ہیں جس کے کنوینئر مولانا فضل ریمان صاحب بنے ہوئے ہیں جو آج کل بچارے اپنے پلے سے کھانے پر مجبور ہیں نیب نے الین جی سکینڈل کا کھاتا کھل دیا انکوائری کا آغاز سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی بھی طلبی کا فیصلہ ریکارڈ کے لیے وزارت پیٹرولیم کو خلق مالم جببہ میں دو سو پچتر اکڑ آرازی لیس پر دینے کا الزام وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان نیب قائبت پختون خان میں پیش بیان قلم بن کرا دیا بھارشاہ ڈیم کی حد بندی سے متعلق کیس کی سماد گلگت بلتستان اور خیبر پختون خواہ حکومتوں کو حدود سے متعلق رپورٹ پر جواب جمع کرانے کا حکم فیصلہ موافظے کی ادائیگی سے متعلق ہوا تعمیر پر فرق نہیں پڑے گا چیف جسٹس کے رمان سری ڈی اے فلوٹ غیر قانونی آلوٹمنٹ کیس کی سماد سپریم پورٹ نے آڈیٹر جرنل کو فورنزک آڈٹ کے ٹی او آر بنا کر دینے کی ہدایت کر دی فارم ہاؤس کس کے دور میں دیئے گئے بتا سکتا ہوں چیف جسٹس کے رمان لوہو کے مول روڈ پر دکانوں کے آگے سے تجاوزات فوری ختم کرنے کا ہوگا دوبارہ قبضہ کرنے والوں کے خلاف دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمات درچ کیے جائے فائکو کے جسٹس علی اکبر قریشی کی ہدایت کل رپورٹ تلا وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیوں کی نلامی کا تیسرا مرحلہ مزید اٹھالیس پروفت کے لیے پیش تین بک گئیں چھے نویمبر کو چوتھی بار نلامی کا فیصلہ یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن کے ملازمین کا اسلام آباد کے ڈی چاک پر دھرنے کا چوتھا روز مطالبات پورے ہونے کے بعد ہی اٹھنے کا اعلان فنس بن چار سو انجیو ملازمین تنخواہوں سے محروم کراسی کے چلڈن اسپتال میں کام رک گیا ایویجنسی وارڈ اور اوپی ڈی بھی بن کراسی میں سپر ہائیوے بنگ گوڈز ٹرانسپورٹ ڈرائیورز اور مالکان کا احتجاج موٹروے پولس پر بیجا چالان کرنے کا الزام اتائی کی بیوی سمیت ڈھکائی فیروز والا مینشے کے آدھی افراد کا علاج کرنے والا مریضوں کے لوہ حقین سے پٹ گیا بیوی کی بھی جوتوں سے پٹائی ملکن گرفتار پانچ افراد کو بند رکھنے کا انکشاف مرگیوں کی باقیات سے تیل بنانے کا انکشاف پنجاب پود آثورٹی کا لہور کی ٹلنٹن مارکٹ میں آپریشن آنتوں اور آلائشوں کو عبالنے والی بھٹیاں اکھار دی گئے پی این جی ناملنے پر انتہائی قدم کراسی کے علاقے نازم آباد میں دل جلے نے اپنا رکشہ پھول دیا خود دوزی کی بھی کوشش کورنگی کراسی کا بدترین علاقہ بن گیا گرین بیلٹ، گلیوں اور محلو میں کچھرے کا ڈھیر جگہ جگہ گندہ پانی لوگ بیمار پڑنے لگے تسامیہ کی بے فکری جگہ جگہ بے ہاتھ کا منصر بہت اچھا دور دیکھا اس کے بعد سے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ادھر پانی دیکھا گنگدی دیکھی اور اپنے مستقبل کو خراب ہوتا ہوئے دیکھا جی لیے چاہتا ہے کہ اس کے نام کے یہاں سے بھاگ جاؤ علاقہ چھوڑ کے کچھرہ کرافی والوں کے لیے مصیبت بن گیا بکیل چھت کے ڈمپرس کا شہر میں گشت آدھا کورا سڑکمپر آہم شاراہوں کا بیڑا پرہ بدبو سے سانس لینا بھی محال کچھرہ اٹھا کے لے کے جاتے تو ہیں لیکن جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ روڈ پہ پھیک کے چلے جاتے ہیں آدھا لے کے جاتے ہیں آدھا اڑاتے ہوئے جاتے ہیں پیچھے موٹر سائیکل اگر چلا رہے ہیں تو اس کے اوپر آتا ہے ایسی کھولی گاڑیاں ہیں بلکل نون پروفیشنل ڈرائیور ہیں اور وہ گاڑیاں ایسی لے کے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ گاڑیاں ایسی ہو کہ ان کو ڈھکا جائے آزاد کشمیر میں طلبہ یونینز بحال کرنے کی منظوری وزیر آزم نے ایک ہفتے میں نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے گیا سعودی پیکش ملنے کے بعد کاروباری افراد کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ میں تیزی ڈالر دو دن میں دو روپے تیرہ پیسے سستا ہو گیا ایک سو اکتیس روپے اسٹی پیسے میں ٹوئی سعودی اتحادی فورسز کی پھر کا روائی یمن کے صوبہ حدیدہ میں سبزیمنڈی پر بمباری بیس شہری جانبہ حق کئی زخمی ہسپتال منتقے دنیا نیوز میں ہوں عبیداللہ صدی اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کے آقاس میں لاہور پولس کی کامیاب کاروائی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے گیارہ سالہ مقوی بچہ لاہور پولس نے بازیاب کروا لیا اقواکاروں نے گیارہ سالہ ابو بکر کو گزشتہ شام گلچن راوی سے اقوا کیا اقواکار داوان کی رقم لینے آئے تو پولس نے آپریشن شروع کر دیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک اقواکار حلاق جبکہ دو فرار ہو گئے لاہور پولس کو ایک کارروائی میں کامیابی حاصل ہوئی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ ایک بچے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے جسے گزشتہ شام اقوا کیا گیا تھا اس کارروائی کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے حسن رزا سے جی حسن بتائیے گا جی بالکل گلچن راوی کا ایف بلوک دو سو نمبر گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے میں موجود ہوں یہاں سے بچہ تقریباً چھ بچ کے پندرہ منٹ کے قریب یہاں پر فرد آتا ہے اور یہ آکے ان سے کہتا ہے ان کے گھر بیلت دوبانے کے بعد کہ آپ کے والد صاحب نے بیجا ہے کچھ سمان ہے اور سمان آپ کو دینا ہے سمان لے لیں جب وہ بچہ آتا ہے تو ساتھ ہی وہ جو فرد جو آتا ہے وہ بچے کو اقوا کر کے چلا جاتا ہے تقریباً ساڑھے چھے کے قریب ان کو پتا لگتا ہے کہ بچہ اقوا ہو چکا ابو بکر نام ہے اور گیارہ سال جو ہے بچے کی عمر بتائی جاتی ہے اور یہ ساتھ ہمسائے جو ہیں یہ جو ہے جو گھر ہے دو سو ایک نمبر یہ اور کچھ سامنے والے بچوں کے بچے جو ہیں یہاں پر کھیر رہے ہوتے ہیں ہمسائے کے اور جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ یہاں پر نہیں ہے بچہ اقوا ہو چکا ہے تو ان کی والدہ جو ہے وہ بھاگتی ہیں اپنے بچے کی تلاش میں اور مختلف گھروں میں جاتی ہیں اور جا کے کوشش کرتی ہیں ان کا دروازہ کھرکاتی ہیں کہ کیا میرا بچہ یہاں پر ہے تو معلوم ہوتا ہے بچہ نہیں ہے اور تقریباً آٹھ بجے کے قریب جا کے ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ اقوا ہو چکا ہے یہاں پر کھیل نہیں رہا اور ساتھ ہی تقریباً سوار آٹھ کے قریب جو ہے ان کے والد صاحب آتے ہیں جن کا جو بزنس کرتے ہیں وہ جیسے یہاں پر آتے ہیں تو فوری طور پر پولیس کو اگاہ کرتے ہیں پولیس آتی ہے پنجاب پولیس لاہور پولیس اور پھر ایکشن پلان بنتا ہے پلان یہ بنتا ہے اور تقریباً ساڑھے دس کے قریب ان کو ایک ٹیلی فون آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیر کروڑ روپے دیں ہم آپ کا بچہ جو ہے وہ تاوان دے پھر ہم آپ کا بچہ جو ہے رہا کریں گے اور یہاں پر جب پولیس آتی ہے پولیس پورا پلان بناتی ہے کہ کس نے کہاں کھڑا ہونا ہے دوسرا کہاں سٹیپ کھڑا ہوگا تیسرا کیا ہوگا بچے سے اور اسے اغواق جو جنہوں نے اغواق کیا جاتے ہیں ان سے ڈیل شروع کی جاتی ہے اور ڈیل کرنے کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے پچاس ہزار پچاس لاکھ روپے تک اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیں اور لاہور پولیس ایکشن میں ہے فل ایکشن میں ہے مختلی جوگر پر اپنے ٹاس سنبھالے یہاں پر موجود ہے اور ٹھیک صبح ساڑھے چھے کے قریب جو ہے یہاں پر وہ جو جو اجیروں نے اغواق کیا ہوتا ہے وہ بچے کو لے کے تین فرد ہوتے ہیں ایک کا تعلق یہ بتایا جاتا ہے اوکارا سے ہے جو ایکشن کیا گیا جو پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے موبینا طور پر پولیس مقابلہ کیا گیا اس میں مارا گیا اور دو یہ بتایا جاتے ہیں ایک راجن پورس سے اور ایک جو ہے وہ گجرہ مالا سے بتایا جاتا ہے بھی تحقیقات کیونکہ کی جا رہی ہے اور ان کو جب صبح بلائے جاتا ہے تو پولیس پھر ایکشن کرتی ہے بندہ آتا ہے پہلے اندر جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ آئیں پچاس لاکھ روپے کے نام پر جو ہے وہ ان کو بندے کو لے کے جاتے ہیں پولیس کیونکہ اندر موجود ہے وہ اسے ریس کرتی ہے ریس کرنے کے بعد پھر وہ جاتی ہے کہ آپ بتائیں بچہ کدھر ہے بچہ جب اس کو بازیاب کریا جاتا ہے تو دور کے ساتھ جو دو فرد ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ جو بندہ جس کا نام تو صدق بتایا جاتا ہے وہ جیسے مفروح رہ لگتا ہے تو فوراں کاروائی شروع کی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ پولیس کی جو ہے وہ مقابلے میں وہی نا طور پر پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے پولیس حلکار بھی یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سے یہ معاملہ کیا ہے آپ کچھ تھی دیر سے یہاں سے پہنچیں اب کیا صورتحال ہے سارا ہمیں ایدھر ایسا جو آپ نے لگایا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے ان کی سیکیورٹی کے لیے دور تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں پہ علاقہ مکین جو ابھی بھی غفہ حراست تو ہے کیونکہ بچے آج دیکھا پہلے یہاں پہ بتا رہے تھے کہ بچے یہاں پہ کافی پھیلتے ہیں جو ہے وہ کھیلتے تھے تو پہلے کیا دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں ہے وہ شاید وہ اس چیز سے بتانا نہیں چاہ رہے یا گھبرا رہے ہیں کچھ پولیس والے بھی اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہے کچھ تو سوالات ہیں کہ کیا یہاں پہ پولیس کی نکامی تھی پہلے ایکشن کیوں نے کیا گیا اور یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ پولیس نے اگر بہتر کام کیا بہت سوالات ہیں لیکن بہرحال لاہور پولیس کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے بہت بہت شکریہ حسن رضا آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جس کا علاقہ ہے نازم آباد اور یہاں پر رکشہ ڈرائیور نے خود سوزی کی کوشش کی ہے رکشہ ڈرائیور شاہد نے اپنے رکشے کو آگ لگا دی ہے اور خود کو آگ لگانے کی کوشش پر یہاں موجود شہریوں نے اسے بچایا ہے اس کا موقف یہ ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں اور ان حالات میں سی این جی بھی نہیں ملتی ہے رکشہ ڈرائیور کا کہنا کیا تھا آئیے وہ سنتے ہیں رکشہ ڈرائیور کا کہنا کیا ہے رکشہ ڈرائیور کی گفتگو آپ نے سنی خاصا دلبرداشتہ دکھائی دے رہا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں ہم آج ست موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز نویت کمال نویت روزی روٹی کا واحد ذریعہ یہ رکشہ ہی تھا اور اسے کو پھونگ دیا گیا رکشہ ڈرائیور شاہد ہے اس نے اپنے رکشہ کو آگ لگا دی اس کا یہ کہنا تھا کہ سی این جی نہیں مل رہی پیٹرول پر اس سے رکشہ نہیں چلا سکتا تین ماہ سے اس نے گھر کا کرایا نہیں دیا اور کوئی سنے والا نہیں ہے اس نے دلبرداشتہ ہو کرنے رکشہ کو آگ لگا ہے اس کا یہ کہنا تھا یہ خود بھی پتستو بھی کر لے گا لیکن موقع پر موجود لوگوں نے اسے پکڑ لیا ہے اس نے روح لیا ہے اب یہ اپنے بچوں کو لے کر کھانے پہنچا ہے اس کے بچے اور ان کے یہ کہنا ہے کہ ان کے والد نے رکشہ کو آگ لگا دیا کس پر گھنیں گے کس پر جائیں گے جو برداشتہ ہے سخت مینے رکشہ ڈرائیور بھی اس کی فیملی بھی سخت غموں گفیزہ کی بارے